جانب سے مساقہ معیشت کا مطالبہ بلکل درست ہے کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی معیشت کو گرداب سے نہیں نکال آیا سکتا اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاستدان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاست کو معیشت سے الگ رکھیں اس وقت اگر ملک میں مہنگائی کی بات کرے تو ساٹھ سال کی بلندرین سطح یعنی تیس اشاریہ چار فیصد پر ہے شرح سود تاریخ کی بلندرین اکیس فیصد پر ہے جس سے کاروباری لاغت آسمان پر پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ مالی سال کے دوران موجودہ مالی سال کے دوران نو ماں میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں آٹھ فیصد کمی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ذریعہ مبادلہ کے ذخیر چار اشاریہ چار فیصد ہیں جبکہ آئے میں فروگرام کی تکمیل کے دور دور تک آثار موجود نہیں ہے یہ گھمبیر صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں تاریخ یوسف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کی سی سی آئی کے بہت بہت شکریہ تاریخ صاحب وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مجموعی اس وقت معاشی صورتحال ہے اور اقتصادی صورتحال اور دیگر جو پاکستان میں اس وقت معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو کاروباری کانفیڈنس ہے وہ کہاں کھڑا آئے اس کی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشی بہران اس وقت جاری رہتے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہو چکے ہیں یہ اس وقت شروع ہوا جب ڈالر کی کمیابی کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی ڈالر کی ویلیو جو ہے اس نے ہماری معیشت کو اثر انداز ہونا شروع کر دیا اس کے بعد پھر پورٹ پر کنٹینرز رکنے شروع ہو گئے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس کو کلیر کرانے کے تین مہینے تک ہم اس پریشانی میں رہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول رہا مالوں کی کلیرنس کے سلسلے میں کہ کس کو علاو کریں کس کو نہ علاو کریں ہم روزانہ کی بیسز پر سٹیٹ بینک سے مالوں کی پورٹ پر فسے ہوئے مالوں کی کلیرنس کے سلسلے میں رجوع کرتے رہے اس کے بعد ایک نیا بہران شروع ہو گیا کہ اس مال کی جو پورٹ سیان کے مارکٹ میں آ چکا تھا اس کی ریپلیشمنٹ کا سوال آیا تو اس کے لیے ایل سی کھلنا ایک کاریدازت ہو گیا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ایک کانٹینیوس پروسس چل رہا ہے معاشی بہران کا اور آج وہ بہران جو ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک نومک پولیٹیکل فلنٹ جو ہے اس کے اندر بھی بہران آ گیا ہے ہم نے یہ ایک تمام سٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کا انٹرس سامنے رکھیں افہام اور تفہیم کا معاملہ کریں تاکہ اس ملک کی ڈوپتی ہوئی کشتی جو ہے وہ کہیں سچمچی نہ ڈوب جائے ہم پولیٹیکلی اپنے گولد اچیف کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم معاشی بہران میں گھر گئے تو اس سے واپس آنا بڑا مشکل ہوگا سر اس تمام صورتحال میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں انتہائی مشکل صورتحال ہے یہ اس میں سنتی پیداوار وہ کتنے متاثر ہوئی ہے اور بے روزگاری وہ کتنے بڑھی ہے دیکھیں سنتی پیداوار جو ہے نا وہ تو نیومبر کے مہینے سے متاثر ہونی شروع ہو گئی جب راو میٹیرل کی کلیرنسز بند ہو گئی فیکٹریوں کی پیداواری صلاحیت کم ہو گئی اسی دوران سردیوں کا سیزن تھا کراچی کے اندر برخصوص گیس کے بوران نے سر اٹھا لیا لو پریشورز پہ انڈسزی ہیں جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ایفیشنسز پہ چلنی چلیں تو ایک جو انڈسٹرل ایکٹیوٹی ہے وہ تو گزشتہ چھ ماہ سے انتہائی دباؤ کا شکار ہے سب سے پہلے راو میٹیرل کی نان اویلیبیلیٹی اس کے بعد گزشتہ دو ماہ سے بجلی کے جو چارجز ہیں وہ تقریبا دگنے ہو گئے ہیں اور بہت ساری یونٹ ایسے ہیں جو اس بجلی کے نئے نرخ پر شاید سروائیو نہیں کر سکیں گے ہم دیکھیں گے کہ وقت کے گزنے کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹری ہیں جو پاور بیزٹ ہیں بیسیکلی ان کا کلوجر ہمارے سامنے آئے گا میں یہ بات پریڈکٹ کرتا ہوں کہ پاور کے جو ریٹس ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹرل ایکٹیوٹیز بند ہو جائیں گے اچھا اور حالات خراب نہ ہو اور کوئی رکاوٹ اس کے سامنے آئے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں بیسنس کیومنٹی کیا چاہتی ہے حکومت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں پاکستان کی خاطر اپنے ڈیفرنسز کو ایک طرف رکھے پہلے استقام پاکستان کی طرف توجہ دیں اور استقام پاکستان جو ہے وہ معیشت سے جوڑا ہوا ہے آج کے زمانے میں جو جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں یا ہمارے کامپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے اندر بلخصوص وہاں پر کوئی بدامنی نہیں ہے وہاں آرڈرز کی سیکیورٹی ہے پاکستان سے آرڈرز واپس جا رہے ہیں لوگ اپنے فورین انویسمنٹس واپس لے کے جا رہے ہیں نئے آنے والے انویسمنٹ کا کوئی ذکری نہیں ہے بڑی خوفناک صورتحال ہے اور ہمارے اگر یہ بجلی اور گیس کے ریٹوں کے ریوائز نہیں کیا گیا اور بدامنی کی فضاء کم نہ کی گئی تو ہمارے ہیں جو تھوڑے بہت آرڈر آ رہے ہیں ایک دروپ ہے ایکسپورٹس کے اندر دس فیصد سے زیادہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو چکی ہے گزشتہ مہینے میں تو اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی تو ایکسپورٹس دن بہ دن ہم اپنی مارکٹ لوس کر دیں گے لوگوں کا ہمارے کسٹمر کا اگر ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو ہم کانٹینٹی آف بزنس نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان حالات کے باوجود ملک کو اس گرداب سے نکال کے لے جائے گی تو آپ وہ معاشی حوالوں سے کیا چاہتے ہیں کہ حکومت اقدامات کرے خاص طور پر آپ نے پاور کی بات کی بجلی کی بات کی گیس کی بات کی چاہتے ہیں کیا ہیں آپ لوگ کہ معاشی حوالوں سے کیا انسینٹیفز دیا جائیں کیا اقدامات میں آپ سرس کروں کہ ایک بات ہم پہلے جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اس وقت وہ یہ کہ ہمیں ایکنومک پلان بنانا پڑے گا ویری سیریسلی اور وہ ایسا ہونا چاہیے جو جنانیمس ہو جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایگریمنٹ ہو کہ اس پلان کو کم از کم دس سال تک کوئی نہیں چھیڑے گا اور اسی انویسمنٹ پالیسی کے ہو اسی ایکنومک پالیسی کو ملک خدا دیت پاکستان جو ہے وہ ایڈھیر کرے گا فر ایریزنیبل ٹائم یہ ضرورت ہے ایکنومک پلان کی آپ پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز معیشت کریں جو بات پہلے سے ہو رہی ہے سر اس میں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز اس وقت ہے سیاسی عدم استحقام کے ساتھ ایک معاملہ اور ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا وزیر خزانہ بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ کوششیں کریں اور اب تمہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ بھی ہو تو بھی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا لیکن کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر معیشت کا پہیا چل سکے گا دیکھیں پاکستان خوشکمت سیز ہے اگری بیزڈ اکانومی ہے ہمارے پاس چانوال ہے ہمارے پاس گیہوں ہیں ہمارے پاس کارٹن ہے ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس فروٹس ہیں ہمارے پاس ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ ہمارے اپنے اللہ کی طرف سے دیوے ہمارے ریسورسز ہیں ہماری جو ڈیپنڈنسی ہے افکورس وہ گیسولین پہ ہے وہ ہماری ایک میجر ایمپورٹ ہے تو یہ سارے سارے جو ہیں نا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایسٹ ہے ہمارے پاس لیکن ایڈ دا سیم ٹائم انڈسٹرل ایکٹیوٹی میں پھر سے کہوں گا کہ وہ بھی لازمہ ملزوم ہے اس کے لیے کوئی درہ ایرمال ایسا تیہ کیا جائے کہ انڈسٹرل ایکٹیوٹی جو ہیں اس کو بوسٹ ملے بہت بہت شکریہ جناب تاریخ عصف صاحب صدر کیسی سی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے